مہاراستر میں بیٹے کچھ دن جو رہے وہ سچ مچ راجنیتک سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ سب سے زیادہ چرچاؤں کا وشے رہے اور اعتحاسک دن دہے کیونکہ ایک ناشندے نے بے بات کہی تھی جو سرکار بنتی نظر آئی ہے وہ کسی اتحاس سے کم نہیں وہ اعتحاسک ایک سب کہہ سکتے ہیں گھٹنا میں شامل ہے کیونکہ رات و رات بگاوت ہونا 49 ویدھائکوں کا سمرتن ہونا اور اس کے بعد فلوہ ٹیسٹ میں بھی جیت جانا یہ سچ مچ بہت بڑا ایک کہہ سکتے ہیں کام کیا تھا اعتحاس کے طور پر لیکن بات کریں باغی ویدھائکوں کی باغی ویدھائکوں کے ایک قدم سے مہاراستر کی سیاست ہل گئی لیکن کیا آج کے سمعے پر باغی ویدھائک کے دم پر ہی فنویس کی سرکار کھڑی ہے یہ سوال بہت بڑا ہے یہ بات ہم نے کئی ریپورٹ میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فنویس کی سرکار شندے کے دم پر نہیں بلکہ شندے اسنا ہے فنویس کے دم پر ہیں کیونکہ ایک ناشندے نے ابھی ویدھائن سبہ ستر کے آخری دن یہ کھائی بات کہ دیویندر فنویس خود تو آئے لیکن ہمیں بھی ساتھ لائے یہ بات کرتے نظر آئے تھے ایک ناشندے یہ حقیقت ہے کہ دیویندر فنویس نے سچمس ڈیپٹی سی ام پر سویکار کر کے بہت بڑے احسان ایک طریقے سے کیا سکتے کر رہا ہے ایک ناشندے پر کیونکہ ایک ناشندے اب جنتہ کی سیوہ کر رہے ہیں لیکن چرچہ کا ویش اس خاص ریپورٹ میں باغی ویدھائک باغی ویدھائک کا وہ کونسا بڑا قدم ہے جس کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں شندے بھی کافی ڈرے ہوئے ہیں وہ قدم ہے کیبینٹ ویستار کو لے کر دراصل نو منطریوں نے شپت لی تھی شندے کی طرف سے نو منطریوں نے شپت لی تھی دیویندر فنویس کی طرف سے اور ایک ایک خود دیویندر فنویس اور شندے یعنی ٹوٹل بیس منطریوں نے شپت لی تھی لیکن کچھ ویدھائکوں کی جو نرازگی کی خبریں سامنے آئی تھے کیبینٹ ویستار سے وہ نرازگی شتمبر کے مہینے میں دور ہو جائے گی لیکن اگر نہیں دور ہوئی مہلاؤں کو لے کر کچھ بڑے فیصلے نہیں ہوئے تب کیا ہوگا تب کیا باغی ویدھائک کا بڑا قدم شندے اور فنویس کے خلاف ہو سکتا ہے جیسا کی ایک منطری نے تو اچانک سی ٹوٹل کر دیا تھا ادب کے سمرتن میں ان کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ سوچنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے جہاں پر ادب کے سمرتن میں اگر ایسی منطری آئیں لگے تو شندے کے لیے تو یہ بہت زیادہ نراشہ والی بات ہوگی کیونکہ اس سمیں جو شندے سرکار کی سب سے بڑی نیو ہے وہ ان کے اپنے ہی باغی ویدھائک ہیں جیسے ادب کا سرکار گرتا نظر آئے مہاراستر میں مہاوکاس اگاڑی سرکار گری ویسے ہی یہ شندے سرکار بھی گر جائے گی اور شندے کو پھر بھاچپا کتنی سویکار کرے گی کتنا نہیں وہ آنے والا وقت ہی تھے کرے گا لیکن باغی ویدھائک اس سمیں پوری طریقے سے سبر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ سبر کا فل میچھا ہوتا یہ بہت پرانی کہاوت ہے اور جتنا سبر رکھیں گے اتنا زیادہ یہاں پر کہا سکتے ہیں ان کو بھی آنے والے وقت میں کچھ بڑے پدھ ملتے نظر آئیں گے اور سب سے بڑا ادھاران اس سمیں ایک ناشندے ہیں یہ قسمت کا کھیلا کیسے ہوا کہ ایک ناشندے آج مہاراشتر کی سیم کورسی پر ہے کسی نے نہیں سوچا تھا راش تھاکرے ادھار تھاکرے دیویندر فنویس آدھتے تھاکرے جیسے ناموں کے بیچ اچانک سے ایک دن نکل کر سامنے ایک ناشندے اور مہاراشتر کی سیم کورسی پر آبیٹھے لیکن ایک ناشندے کی بغاوت پر کھل کر بولے تھے جب باغی بجھائک تو انہوں نے صاف کہا تھا شندے گلت نہیں گلت تھے گلت تھے ادھار تھاکرے کیونکہ وہ نہ تو ملنے آتے تھے نہ ملاقات ہو پاتی تھی دھوکے باجی کہہ سکتے ہیں جنمت جب 2019 میں بی جے پی اور شیو سینہ کو ملا تھا تو انہوں نے مہاراشتر میں مہا وکاس اگالی سرکار کا نرمان کیوں کیا تو دھوکے باجی پر کھل کر بولے تھے باغی بیدھائک یہاں پر ادھار کی نا کی شندے کی شندے نے ہمیشہ ہی پارٹی کے بارے میں سوچا اور لگاتار باغی بیدھائک بھی اور تمام لوگ جو سمرتن میں جڑے ہیں شندے کے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سچے شیو سینک تو ایک نہ شندے ہی ہیں باقی سب کہیں نہ کہیں دکھاوا کر رہے ہیں اور بالا صاحب چھاکرے کے بیچاروں کا سمرتن نہیں کر رہے یہ بات کہتے نظر آئے تھے باغی بیدھائک لیکن اس پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا سچ مچ مہاراشتر میں سبتہ کا جو سب سے بڑا کھیل ہے چندے کے ساتھ لیکن باغی بیدھائکوں کو لے کر ہم تمام جانکاری دے ہی رہے ہیں تو آپ کو پھر سے بتا دے ستمبر میں دوبارہ کیابینٹ وستار ہوگا ابھی حالی میں کیابینٹ وستار ہوا تھا لیکن دوسرا کیابینٹ وستار ہوگا تب کافی کچھ یہاں پر مہاراشتر میں حل چل پھر سے تیز دیکھنے کو ملے گی اور کافی سارے ویدھائکوں پر نظریں ہیں کہ کن کو کیا پد کیا سوچ کر دیے جاتے ہیں کیا سمجھ کر دیے جاتے ہیں نیکسٹ نائن نیوزروم کی ریپورٹ